موسیقی اسلام علیکم آپ نیوز کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید میں ہوں شائستہ شہزاد شامل کریں گے آپ کی ہیڈ لائنز موسیقی پاک پتن دربار ارازی کیس میں جی آئی ٹی نے نواز شریف کو ذمہ دار قرار دے دیا ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع عدالت نے سابق وزیر آزم اور پنجاب حکومت سے دو ہفتوں میں جواب مانگ لیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے زمین غیر قانونی طور پر اراؤٹ کی گئی چوروں نے زمین لے کر آگے بیچ دی موسیقی سپریم کورٹ نے بڑتی آبادی سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا عدالت کا مذہبی سکولرز سیول سوسائٹی اور حکومت کو آبادی کم کرنے کے لیے اقدامات کا حکم ریمارکس میں کہا بڑتی آبادی بم کی طرح ہے منصوبہ بندی کے لیے پوری قوم کو ساتھ چلنا ہے اپوزیشن نیڈر کے چیمبر میں آج بڑی بیٹھک ہوگی آسف زرداری بلاول بھٹو سمیت دیگر کو شرکت کی دعوت ملکی سیاسی صورتحال فوجی عدالتوں کے قیام میں توسی سمیت اہم امور پر مشاورت شہباز شریف پارٹی رہنماؤں کے عزاز میں زہرانہ بھی دیں گے وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں قومی اسمبلی سے اپوزیشن کا واک آؤٹ سمجھ سے بالتر ہے کیا عوام نے انہیں صرف واک آؤٹ کے لیے منتخب کیا اپوزیشن حکومت کو دباؤ ملا کر این آر او چاہتی ہے یہ نیپ کیسز بند کرانا چاہتے ہیں جن کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں مزفرگڑ میں تبدیلی کا نمونہ پولیس کو سیاست سے پاک کرنے کا دعوی کرنے والی سرکار کے صوبائی مشیر نے تھانے میں ایس ایچو کی کرسی پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کر ڈالی ایس ایچو صاحب کو دوسری کرسی پر بیٹھنا پڑا سپریم کورٹ نے پولی کلینک اسپتال کی توسی کی اجازت دے دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہائی کورٹ کا حکمیں امتنا توسی میں رکاوٹ نہیں بن سکتا پار کی دھائی اکڑ زمین اسپتال کے حوالے کی جائے اقتصادی رابطہ کمیٹھی کی بیٹھک آج ہوگی پانچ نکاتی ایجنڈے کا جائزہ لیا جائے گا بجلی گھروں کو گیس کی فراہمی اور گوادر میں تین سو میگا بوٹ کال پلانٹ لگانے کے لیے چین کی درخواست پر بھی گوڑ ہوگا ڈالفن سکوارڈ کی بڑی کامیابی دو روز قبل گلشن اقبال پارک سے اقبال ہونے والے بچے کو بازیاب کرا لیا اقبال کار خاتون سمیت دو ملزیمان کو گرفتار کر لیا گیا اپر کوہستان میں شہرائے کراکرم پر گاڑی لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آگئی نو افراد جا بھاک بالا علاقوں میں برفباری کے بائیس رابطہ سڑکے بند ہونے سے سیاہوں کو مشکلات کا سامنا وادی لیپا میں چار روز سے بہالی کا کام جاری فیصل آباد میں سی ٹی ڈی کی کاروائی کل ادم تنظیم کے دو اہم دہشتگرد مارے گئے ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشتگردوں کا یہ نیٹورک یوسف رضا گلانی کے صاحبزادے علی حیدر گلانی کے گواہ سمیت متعدد سنگین وارداتوں میں ملووث تھا کراچی کے سمندر کے حسن کو آلودگی کا دیمک چاٹنے لگا روزانہ کئیں ٹن گندگی اور فضلہ سمندر میں پھینکنے سے آبی حیات کو خطرات لانے